مسلمان جب بھی کسی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ کوئی بھی ہسٹری دیکھ لیں پیچھے مسلمان کی مسلمان کی ہسٹری میں جو اللہ پر توقع رہ کر چلتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور مسلمان میں سب سے زیادہ گردار ہیں مسلمان سب سے نیچے ہیں آج تو گرداری کی وجہ سے مسلمان کے جو حکمران ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی گردار ہیں اس لیے گردار ہیں کہ اپنے پیٹ میں پالتے ہیں آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن کے لئے ہمارا قریبوں کے کوئی بھی نہیں سوچ رہا اندوستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان میرے آگے ٹکی نہیں سکتا یہ تو کبھی سوچو ہی نہیں مسلمان تمہارے ملک کے اتنی دفعہ مضبوط ہے کہ وہ اتنے آنکھ میں نہیں اٹھا سکتا یہ بات آپ مد بھولیں کہ پاکستان کی طرح وہ ایسے کرے گا یا پاکستان دیکھ نہیں سکتا وہ اتنے آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو پاکستان اس کی آنکھیں نکال لے گا اپنی دفعہ اتنی ہے آپ کے پاس اتنے ایمینیشن ہے اور اتنی پاور ہے یہاں سے لے کر امرہ سار یا فروز پورل سے لے کر کنیا کماری تک آپ کی آرینج ہے سب ان کے شہر تمہاری آرینج پہ ہیں یہاں سے ہم نے بم تاگی ہوئے کہ ان کو اٹھانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم کسی بھی جگہ پہ کام نہیں کریں گے کیونکہ جو گریب ہوتا ہے نا جو مڑا ہوتا ہے تگڑے کے ساتھ جب اس کی لڑائی ہوتی نا کچھ بھی اٹھا کر مار دیتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کیا ہم واقعے میں مسلمان ہیں جو کیا حالات ہے پہلے نمبر تو میں پہلے نمبر پر مسلمان ہے تو ملک کیم ہے مسلمان نہیں ہے تو یہ ملک ہی نہیں ہے آپ ایک مجھے بات بتائیں ہم 71 سے پہلے بھی کہتے تھے کہ اللہ کے نام پر بنا یہ ملک کیا ہمت کر رہے گا ہمارے اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں پیجا ہے دنیا بہقدر مشکت ہے ہماری یہ غلط فہمی ہمیں 71 میں بنگلہ دیچ ہم سے الگ کرواتی ہے ہماری یہی غلط فہمی ہم اپنی مدد نہیں کر رہے ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہوا بے شک اللہ کرے گا لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے دنیا پر یہ مشکت رکھی ہے ہم اپنی مدد ہی نہیں کر رہے ہم یہاں پر سب کچھ اللہ پر چھوڑے ہوئے ہیں ملک کو لوٹ شوڑ کر سب کچھ کھا رہے ہیں بنگلہ اب بھی دیکھیں گے آپ بلوچستان کے اندر ازادی کی تحریک چل رہی ہے آپ دیکھیں گے گلگت بلوچستان کے اندر پنجاب کے اندر ہر جگہ پر ازادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کو ایک تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا آپ قرآن پاک پڑھیں کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ ایک پتہ بھی میرے حکم کے سوا نہیں چالتا یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا لیکن یہ ہونا چاہیے ایمان لیکن دنیا بقدر مشکت ہے سار آج دیکھیں گے اللہ تعالی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہندو ہیں کافر ہیں مسلمان ہیں اللہ تعالی کو یہ فرق پڑتا کہ یہ کتنا ایماندار ہے یہ کتنا واضح کے پابند ہے آج دیکھیں گے ہندو ترقی کر رہے ہیں آج دیکھیں گے انڈیا دنیا کے پانچو بڑی مجد ہے ہم ظلیلو خواہ رہے ہیں آ پر ہم کٹورا لے کر مانگ رہے ہیں دنیا میں بتائیں عزت کس کی ہوتی ہے جو دیتا اس کی یا لیتا اس کی عزت اللہ تعالی فرماتا ہے اور حضور نبی کریم فرماتے ہیں نیچے والے کے اوپر والا ہاتھ بہتر ہیں کیوں کہ وہ دیتا ہے اللہ دینے والا ہے وہ بہتر ہیں جو مانگنے والا ہے ہم مانگنے والے اس کی پیدا بار ہیں انہیں ہمیں سب سے بہتر بنایا اور بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایک بات ہے جتنا بھی غریب ہیں غریب سو ہوگا یا ہزار ہوگا ایک امیر ہوگا ایسے ملک ہیں زیادہ تر امیر کم ہیں غریب سو ہے سپر پاور ہے یا نہیں ہے انڈیا اس ریس میں ہم یہاں پر اس بات پر بیٹھیں گے ہم ہر پر میزائل ہیں میزائل تو بہت پرانی بات ہوگی سر اب آگے تکنولوجی کی جنگیں ہیں وہ چاند پر چلے گے اپنی میزائل کو چاند پر پوچھا دیا انہوں نے یہاں پر بیٹھے چاند پر چلے گے لیکن ایک بات یاد رکھیں پہلے بھی میں نے بدر کا واقعہ بیان کیا آپ کے ساتھ وہ 313 تھے مسلمان آج بھی زندہ ہیں لوگ آج بھی اللہ والے زندہ ہیں اگر اللہ والے زندہ ہیں تو آج بھی یاد کریں کہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ قطر کی جنگ 65 کی جنگ کو دیکھیں ان کے ہسٹری پڑھیں کہ وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ دیکھو ایک لشکر آرہا تھا یہ راوی والی پھول پہ انہوں نے کہا پیلٹ نے بتایا کہ میں ادھر جنگ توڑنے گیا پھول تو میں نے دیکھا چھے پول بنے ہوئے ہیں ہسٹری پڑھو چھے پول بنے ہوئے اور گھوڑوں کی ایک فوج آرہے ہیں چمکتی تلوارے ہیں وہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں اور انہوں نے دفاع کی جب ہم بم پھینکتے تھے تو ایسے بھی جھولی میں ڈال لے تھے آج بھی اللہ کی نسرت اللہ کی فتح ہمیں نصیب ہو سکتی ہے اگر ایک بھی مسلمان زندہ ہے اور ایک حضرت اس علیہ السلام کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اگر انسان کے اندر ایک رائی کے دانے کا ایمان ہو تو یہ سامنے درخت کھڑا ہے اس کو کہے نا جھک جا تو یہ قدموں میں آ جائے گا اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں چاہے وہ کروڑوں پتی عربوں پتی خربوں پتی یہاں وہ میرے جیسے غریب ہو پاکستان جو ہے ان کا دیماغ خراب ہو گیا ہے اگر ہندوستان میں رہتے ہیں مکہ مارتے ہیں مکہ لیکن کیا آپ گرے وہ پاکستان ہے میں ان کی بیڈیو کلپ آپ کو دکھاؤں گا وہ لوگ ایسی بات بولتی ہیں گھوار کی طرح کہ ان لوگ ایک اچھر سے بھیٹ نہیں ہیں ان لوگ کو پڑھائی لکھائی تو تلیبان میں جائے لیکن پھر بھی وہ لوگ کا گھومنٹ ٹھوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے بھائی ایسی بات بولنے سے ان لوگ کو کیا خیادہ ملتا ہے پاکستان لوگ گھوار کی طرح بات کر رہے ہیں ان لوگ کا بولنے کا طریقہ بھی نہیں ملوم ہے بولنے کا لانگویج بھی صحیح نہیں ہے بھائی اتنا بھڑکاو بھڑکاو بیان دیتے ہیں ان لوگ کو بیان سون کے میرا ماتا خراب ہو جاتا ہے اگر ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں وہ لوگ تو کب کا جو ہے چلے گئے ہوتے ہیں کب کا چلے گئے ہوتے ہیں تچھلے اس مدیب میں زیادہ چرچہ ہو گئی ہے اور میں آپ کو سیدھے لگے چلتا ہوں دوبائی سیکھ کے پاس دوبائی سیکھ نے لیبر کے لیے اتنی بڑی بات بول دیا ہے اس سے میں وہ بھی بڑی کلپ آپ کو جرور دیکھنی چاہیے تچھلے سیدھے چلتے ہیں دوبائی سیکھ کی پاس میرے پیارے بھائی لوگ میرے ساتھ ایک سال ایک چیز ہوا ابھی ہم کو یاد آیا ہم بولا کیوں ہم بات نہیں کرے گا ویڈیو میں میرے پاس ایک آدمی تھا وہ ہمارا درائیور تھا یہ آدمی قسم سے اس کا پاس کھانے کا پیسہ بھی نہیں تھا ہم اس کو الحمدللہ رکا خود کا ساتھ کام دیا درائیور کا یہ پھر وقت کے بعد وقت کے بعد ایک سال دو سال ہم دیکھا یہ اتنا چک کپڑا پہنٹا ہے ہم بولا اس کا پگار ایک آزار پانسو ہم دیتا تھا ہم بولا یہ کیس ہے اتنا چک کپڑا ہم دیکھا اس کا موبائل امارا موبائل زبیت چاہے ہم اس کا شک ہم کو ہو گیا ہم بولا کیا کر رہا ہے ہم اس کو بولایا تم ما شاءاللہ یہ سب پیسہ کدھا سے ملتا ہے یہ سب چیز ایک آزار پانسو اگر ایسا ہوتا ہے ہم تو امیروں کے امیر ہیں ہم کو بتاو کیسا تم کو ایسا ہو گیا ولو ہم کو کیا بولا بولا ارباب ہم قام کرتے ایک آدمی کے ساتھ خلی ولی ویزا کے لئے ہم احرام ہو گیا خلی ولی ویزا ہم بولا کیسا ہے خلی ولی ویزا بولا برا پاس بہت دوست لوکل لوگ ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں مگریشن میں تینچار ویزا درائیور کا نکالتے ہیں تینچار ویزا نوکر لوگ کا گھر کا شوکیدار کچھ بھی ہوتا ہے تینچار جو لڑکی لوگ اور اوڑت لوگ کے ساتھ بھی خدامہ یعنی نوکرانی یہ سب ایسا تو ان لوگ کا پیسہ کہتے ہیں ان لوگ ہم بولا ہاں یہ تو بہت حرام ایک گناہ ہے اور حکومت یہ چیز نہیں جانتے ہیں ہم قسم کہتے ہیں کہ حکومت چیز یہ نہیں جانتے ہیں اور اگر معلوم ہو گیا یہ بہت بڑا خطرہ بھی ہے تم لوگ کے لئے تم لوگ کیسا ایسا ویزا میزا بیجے گا یعنی تم لوگ دندہ کرتے ہیں ویزا کا ماں قسم کہتے ہیں ہم وہی تائم ہم اس کو بولا بابا جاؤ ابھی ٹائپنگ کرو کانسلیشن اور تم جاؤ ادھر سے جب تم غریب لوگ کا خون پیتا ہے اور وہ بھی کیونکہ ہم تمہارا مسئول ہیں ہم تم کو ویزا دیا ہے سمجھو جیسے ہم تمہارے ساتھ ہیں بھی ہم بولا بابا تم کتنا سال بھی ہمارے ساتھ تھا او ہم سیدھا اس کو کینسل کیا بولنے رحم کرو رحم کو ہم غریب لوگوں پر رحم نہیں کیا ہم کیسے تمہارے پر رحم کرے گا وہی تھا ہم اس کو کینسل کیا بولا جاؤ الحمدللہ بھی ہم بہت خوش ہے کیونکہ حرام کا نہیں منتے ہم حرام کا یارو دور ہو جاؤ حرام سے خدا قسم حرام چیز بہت اچھا نہیں ہے ہاں کھائے گا مزا آئے گا اس کرے گا لیکن ماں قسم کہتا ہے یہ حرام کا تم لوگ کو کیرہ بھی نہیں کھائے گا یہ یاد رکھو ایک روپیہ حالان کا کماؤ ملین حرام کا نہیں آپ اس مدے پہ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں پلیس کمنٹ بکس میں کمنٹ جرور کیجئے گا اور اپنے بھائی کو سپورٹ جرور کیجئے گا چلے بیڈیو سماتھ کرتے ہیں جائے ہن جائے بھارت جائے سری رام